دوستو میں موجود ہوں سنڈے بازار کلیفٹن میں اور آج میں آیا ہوں اس کو ایکسپلور کرنے کے لئے کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے جو ہے آپ دوستوں کو سنڈے بازار جو ہے آج پورا ایکسپلور کر کے دکھاؤں اور آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل دوں چلتے ہیں چل کے اپنے ویلوگ کا جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 میں آپ کو یہاں پر سوکس بھی مل جائے گی مزید آگے چلتے ہیں اور کسی اسٹال کو جب ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بچوں کے چشمیں بغیرہ ہیں چوڑیاں ہیں آٹیفیشل جولری ہے ان کی کیمہ سور پیسے لے کے ڈھائی سو تک ہے باکہ یہ گھڑیاں پڑی ہیں بھائی دو تین سور پیسے لے کے یہ جو گھڑی ہے اس کی کیمہ پچیس سور پہ لگائی گئی ہے یہ مختلف قسم کے برطن موجود ہیں اور ان کا ریٹ جو ہے لینا مشکل ہے آپ کو یہاں خدا نہ پڑے گا اور بارگننگ کرنی پڑے گی برحال یہ ساری چیزیں جائے یہاں پہ موجود ہیں اور ہزار بارہ سو پانس سو ڈھائی ڈھائی ہزار اس طرح ان کے ریٹس ہیں لیکن یہ ساری چیزیں سٹٹنر وغیرہ پڑے ہیں اور یہ بوڈی سپری بگا رہا ہیں اور ہینڈ فری بگا رہا ہیں ہینڈ فری جو ہے وہ آپ کو ڈیڑھ سو سو لے کے ڈھائی سو تک مل جائے گی اور یہ کافی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہ بچوں کے جو ہے وہ کھلونے ہیں یہ بھی جو ہے وہ سو روپے دو سو روپے ڈیڑھ سو پانس سو چھ سو ہزار جس طرح کا کھلونے ہیں اس طرح کا جو ہے وہ ریٹ ہے کافی چیزیں یہاں پہ سستی ہیں یہ کھلونے آپ مارکیڈ میں لینے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ہزاروں میں ملتے ہیں لیکن سنڈے بجت بازار ہے یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ذرا سستی مل جاتی ہیں آپ کو ضرور آئیں ہیں تچکر لگائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا جس ٹائپ کا یہ بازار ہے باقی یہ سنڈل پڑی ہیں بھائی سی میل ہیں میل کی ہیں ہر ٹائپ کی ہے ان کی قیمت بھی جو ہے وہ دو تین سو روپے یہ دیکھیں یہ میٹ کی شاپ ہے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ میٹ یہاں سے مل سکتے ہیں اور یہ سارے میٹ جو ہے وہ جانوروں کے پرنٹڈ ہیں یہ دیکھیں یہ چیتے کا کیا ہے بھائی ہے چیتا اچھا چیتا آٹو پیشن اس کی قیمت کیا بتائی آپ نے دائی سو روپے اور یہ جو ہے یہ سب دو دو سو روپے میں جو ہے اچھا یہ دیکھیں یہ دو دو سو روپے میں جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی آپ میٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو بہت ہی مناسب اور ریزینیبل جو ہے قیمت ہے آپ دوست جو ہیں وہ ضرور یہاں کا جو ہے وہ وزٹ کریں کلیفٹن سنڈے بچت بزار پہ یہ بچہ یہاں پہ ہوتا ہے ہر سنڈے یہاں پہ بیٹھتا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی مناسب ریٹ پہ جو ہے یہ سارے میٹ جو ہے وہ دے گا اور یہ جو بڑے والے لگے میں یہ بڑے والے اس کے ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں اور مزید آگے آپ کو اسٹرول دکھاتے ہیں میں ایک اور اسٹرول پر آیا ہوں اور یہ جو ہے وہ پڑدوں کا اسٹرول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت اور حسین قسم کے جو ہے وہ پڑدے یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی جو پرائز ہے وہ فور ہنڈر سے شروع ہو رہی ہے اور ہزار اوپے تک جو ہے وہ جا رہی ہے تو آپ یہاں پہ آئیں آپ کو جو بھی پڑدہ پسند آتا ہے خود ہی آپ یہاں پہ آئیں اور ان سے بات کریں بارگننگ کریں انشاءاللہ آپ کو بہتی مناسبی ریٹ پہ یہاں پہ پڑدے بھی مل جائیں گے مزید آگے چلتے ہیں چل کے جو ہے وہ کسی اور اسٹرول کو ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کچھے جی کھانے پینے میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں جی یہ جینس کے پینٹوں کا اسٹرول بھی یہاں پہ موجود ہے اور آپ کو سنڈے وزار میں یہ چیز بھی مل سکتی ہے جینس کا کیاریٹ ہے بھائی سے کوشش کرتے ہیں پوچھنے کی اور اسٹف جو ہے وہ ٹھیک ہے نورمل ہے اچھا ہے ڈینم میں ہیں اور کافی اچھی جو ہے یہ جینس جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور پرائیس کیا لگائی ہوئی ہے ڈیفرنٹ ہے یا ایک ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پرائیس شروع ہو رہی ہے اور ہزار بارہ سو تیرہ سو پندرہ سو ظاہر ہے جتنی اچھی کالٹی کی جینس ہوگی اسی طرح جو ہے وہ اس کے ریٹ بڑھتے جائیں گے لیکن آپ جو ہے وہ یہاں پر آکے چار سو میں بھی جو ہے وہ جینس خرید سکتے ہیں تو کافی مناسب اور بہترین قسم کا یہ بزار ہے بھائی جب بھی آپ دوستوں کو موقع ملے یہاں ضرور آئیں یہاں کا وزٹ کریں یہ سنڈے بچت بزار ہے جو کہ بلاول ہاؤس سے رائٹ ہینڈ پر آتے ہیں تو چینہ پورٹ کے بالکل برابر میں جو ہے یہ لگتا ہے اور باقی یہ دیکھ لیں میں آپ کو اندر سے جو ہے اس کا وزٹ کرا دیتا ہوں اسٹال کا ماشاءاللہ ان کے پاس اتنی ورائٹی ہے جینس میں کس کس جینس کو جو ہے وہ کھول کے آپ دوستوں کو دکھاؤں تو بہتر یہی کہ آپ لوگ جب بھی موقع ملے یہاں کا وزٹ کرو بہت ہی بہترین اور زبردست قسم کا جو ہے یہ سنڈے بچت بازار ہے بھائی انشاءاللہ آپ ہی آئیں گے تو آپ کو چیزیں جو ہے وہ مناسب ریٹ پر ہی ملیں گے مزید آگے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور اسٹال پر چل کے جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں اور آپ دوستوں کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں میں اسٹر موجود ہوں سنڈے بچت بازار میں اور شاپنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ یہاں پہ اپنا ریفریشمنٹ کا بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ریفریشمنٹ کی بھی جو ہے وہ کافی دکانیں موجود ہیں یہ باقی دیکھ سکتے ہیں ٹروزر آگ ہیں اور کپڑوں کو بھی اچھی وراتی یہاں پہ موجود ہے قیمت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہاں پہ لینا لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے خود ہی بارگننگ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ مناسب ریٹ پہ چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گے سنڈے بچت بازار میں جو ہے وہ آپ کو ٹاپس بھی مل جائیں گے اور کھوٹسیاں وغیرہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی لگ رہی ہیں ریٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں فکس نہیں ہوتے آنا پڑتا ہے بارگننگ کرنی بڑھتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں اور بہت ہی مناسب ریٹ پہ جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں پہ مل جائیں گے جو بچت بازار ہوتے ہیں سنڈے بازار ہوتے ہیں ان کا آپ لوگوں کو با خوبی علم ہے کہ مارکیٹ سے جو ہے وہ ان کے ریٹ بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور مناسب ہوتے ہیں لیکن یہ کالٹی بھی اچھی ہے اور کافی چیزیں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں سنڈے بچت بازار میں یہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت قسم کی سینڈل موجود ہیں بھائی اور یہ ساری برینڈڈ چپلے ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتی ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ ہزار سے بارہ سو روپے لگائی ہوئے بھائی نے اور اس کے ساتھ ہی آپ شوز دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سارے برینڈڈ شوز ہیں آپ اگر یہی شوز کسی بڑی دکان سے لینے جاؤ تو آپ کو پانچ پانچ چی چی ہزار روپے میں یہ شوز ملتے ہیں لیکن سنڈے بچت بازار میں یہ جو شوز ہیں وہ آپ کو دو ہزار سے بائیس سو تک جو ہے وہ آرام سے مل جاتے ہیں مزید اگر آپ آئیں گے بارگننگ کریں گے تو جتنا مناسب ہو سکے گا بھائی مناسب ریٹ کر کے آپ کو جو ہے یہ شوز جو ہے وہ دے دیں گے تو مزید آئے کے چلتے ہیں اور کسی اور اسٹال کا جو ہے ویزٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہے دونوں کے تین سو اچھا یہ دیکھیں جی بچوں کے ٹی شٹ وغیرہ ہیں ٹراؤزر ہیں یہ ورائٹی بھی جو ہے یہاں پہ موجود ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کے شوٹ نیکر وغیرہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ مل جائیں گے یہ بھائی ہے نہیں ورنہ جو ہے میں ان سے ضرور ان چیزوں کا ریٹ لیتا اور ریٹ لے کے آپ دوستوں کو جو ہے وہ بزاتا لیکن کافی اچھی اور مناسب چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی یہ ٹی شٹ وغیرہ بھی یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ یہ اسٹال والے بھائی موجود نہیں ہیں لیکن کافی اچھی اور زبردست قسم کے ٹی شٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہے کافی اچھا سٹف ہے چیزیں بھی بہت مناسب ہیں ریڈ بھی مناسب ہیں یہ ساری ٹی شٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ڈھائی سو سے لے کے چار پانچ سو تک جو ہے وہ آپ کو ایزلی مل سکتے ہیں اس سے زیادہ ریڈ نہیں ہو سکتا چلیں جی میں ایک اور اسٹال پہ موجود ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی حسین اور خوبصورت قسم کی جو ہے وہ یہاں پہ میٹ اور یہ چھوٹے جو کارین ہوتے ہیں وہ موجود ہیں یہاں پہ جو کہ آپ ڈرینگ روم اور دروازوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں یوز کرتے ہیں اور یہ بھائی جو ہے وہ ہر ہفتے اتوار یہاں پہ ہوتا ہے ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ قیمت ان سے معلوم کریں اور آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں کام علیکم یہ جو ریڈ کلر کا میٹ پڑاوئی کتنے کا ہے یہ کہیں یہ بارہ ہزار رہ پڑک ہے تھک کہیں گے cameras ترکیوں کی یہ ٹرکی ہے تھکھ اس کا مغیر 이야기 ساخوار نداز کا یہ پندرہ ہزار رہ پڑک ہے یہ گرہ نداز کا ہے یہ شیئر کرتے ہیں ایسا مکمل یہ یقین پڑک کی چیزی ہیں یہ 새گر 꼬یاں یہ تắt پڑکят کی فیاری ساخوار نداز کا میرجہ س DOH اس پر تھے کہ وہ اے ایرانی کالی ہیں اس کے خود پڑک کی کیا پڑکwriter یہ بہترین ہو گیا اور یہ جو لال کلر کا کھڑا ہوا ہے یہ پندرہ ہزار روپے کا ٹھیک ہو گیا جی یہ بھائی کے پاس سارے جو ہے وہ ترکی اور ایرانی میڈ جو ہے وہ کارپیٹ ہیں اور سارے پائیدان وغیرہ رکھے میں انہوں نے یہ ریٹ جو بھائی نے بتائیں گے یہ فائنل نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے جتنا مناسب ہو سکے گا انشاءاللہ مناسب کر کے جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں سے مل جائیں گے اچھا جی یہ سٹٹنر ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پہتیس سو روپے ہے یہ جو ہے وہ پندرہ سو کا ہے اچھا اور اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نو سو اسی بتا رہے ہیں بھائی اس کا جو ہے وہ دو سو بیس ہے اس ویسے جو یہ مہنگ ہے اسی طرح جو ہے وہ دو ہزار پچیس سو اٹھارہ سو تک جو ہے وہ آپ کو یہ سٹٹنر جو ہے وہ مل جاتے ہیں پاکہ یہ جو مشین پڑھی ہوئے شیونگ مشین یہ آپ کو جو ہے وہ اٹھارہ سو بتائیں اٹھارہ سو روپے میں جو ہے آپ کو مل جائے گی اور اس طریق کی کیا قیمت ہے یہ بارہ سو روپے کی اس طریق ہے تو مناسب ریٹ ہے بھائی یہاں کے اور ضرور یہاں کا وزٹ کریں مزید آگے چلتے ہیں اور مزید آپ کو جو ہے وہ اسٹال کا جو وزٹ کراتے ہیں اور پرائز جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جی دوستو میں اسٹم موجود ہوں سنڈے بچد بازار کلفٹن میں اور تھک گیا ہوں بہت بڑا بازار آئی ہے اور اب جو ہے یہ ہفتہ اور اتوار دو دن جو ہے وہ لگنا شروع ہو گیا ہے پہلے جو ہے صرف سنڈے والے دن جو ہے وہ لگا کرتا تھا اور دوسری انفرمیشن میں یہاں آپ کو دیتا چلوں اگر کسی بھائی نے یہاں پر اسٹال لگانا ہو تو یہاں پہ جو ہے وہ دو دن اسٹال لگایا جاتا ہفتہ اور اتوار والے دن اور یہاں پہ جو ہے وہ پر ڈی کا جو ہے وہ ہزار روپے چارچ کیا جاتا ہے اگر کوئی میرا دوست کوئی میرا بھائی سنڈے بچد بازار جو کہ کلفٹن میں ہے یہاں پہ اگر اپنا اسٹال لگانا چاہتا ہے تو وہ یہاں کی جو انتظامیاں ہیں وہ یہاں پہ آکے ان سے بات کریں اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنا اسٹال لگا سکتا ہے پہ سکتا ہے رئی jakby تکڑی تو یہ مجھے ہیں موسیقی